اسلام علیکم کیا لئے آپ لوگ کے خیریہ سینٹریک ٹھاک ویلکم ٹو دے شو سب سے پہلے میں اپنی دکان یہاں پر لگا دوں ایک آپ کو عجیب سی بات بتاؤں گا یہ چاہ بھی میں نے فریزر میں رکھی ہوئی تھی یہ میری تھوڑی سی بیماری میں کھانے تھنڈے کر کھاتا ہوں روٹی تھنڈی چاہ تھنڈی چاہ دو فریزر والی فریزر میں رکھی خوب تھنڈی ہوگی پر نکال لی گرم چاہیے نہ پی جاتی ہے گرم کھانا کھایا جاتا ہے پتہ نہیں کیا چھنڈی پر مزہ آتا ہے گرم نہیں کھا سکتا آج کے ہماری تین ریسیپیز اور بیکنگ کے حوالے سے جو خواتین انٹرسٹرٹ تھیں اس کو لیے ہم نے اب تقریباً کافی ساری ایسی چیزیں تھی جو آپ چاری تھی سیکھنا اور ہم چاری تھے بنانا وہ ہم نے بنا لی اور اگلی ہفتہ بھی بیکنگ ہوگی انشاءاللہ بیکنگ کو پھر تھوڑا زرہ پش دیتے ہیں اور یہ والے کپکیک جو آج ہم بنا رہے ہیں یہ تو ڈیوائن جس کو کہتے ہیں ڈیوائن کپکیکس یہ وہ ہیں یہ ٹیسٹ کے پونٹی بھی سے جسٹ امیزنگ چوکلیٹ فلیورڈ کپکیکس اگر کسی کو پسند ہیں کسی کو سب کو پسند ہیں تو they would love this چوکلیٹ بار کپکیکس ہیں اس کے بعد کیرلہ ایک کری ہے ایک روست یہ ایک انڈا گریبی سمجھ لیں تو ہر ڈیفرنٹ سٹائل میں اور قیمہ حرا مسالہ مائی فیوریٹ قیمہ ویسی میرے مجھے بہت پسند ہے پر حرا مسالے کے ساتھ کامبینیشن جو ہے پہلی دفعہ میں بنا رہا ہوں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اچھا بنے گا اور مجھے ویسی کبھی جب یہ ریسیپیز ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں نام سن کے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں کوئی دم ہے کے نہیں ہے اور جی تی اے یہ ایک ڈیلیکس الیکٹرک کیٹل این ایکس کی طرف سے بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاودر میں کیا فرق ہے سب سے پہلا کام کریں گے ہم کیونکہ بیکنگ ہے اور بیکنگ میں ہم رسی نہیں لے سکتے لہذا سب سے پہلا کام تو ہم یہاں پہ سٹارٹ کریں گے بیکنگ کا ہی کپکیکس کا اور کپکیکس کیری میں آپ کو ایک چیز بتاتے جاتا ہوں اور پھر ایڈ کرتے جائیں گے اس میں سب سے پہلے میں نے مکھن شامل کیا ساڑھے چار سو گرام مقدار آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یعنی ساڑھے چار سو گرام مکھن ہے اس کے حساب سے اگر آپ اس کو تھوڑا سا آدھا کرنا چاہ رہے ہیں یا اکتہائی کرنا چاہ رہے ہیں جیسی ہی جس فارمولے سے ایک چیز کو کم کریں گے اچھا یہ مرحان میں سب کو ایسے پتا ہونا چاہیے لیکن پھر بتا دوں مثال کی طور پہ اگر میدہ ہم لے لیں گے ساڑھے تین سو گرام میں ساڑھے تین سو گرام کو اگر ہم آدھا کرتے ہیں تو پھر ہر چیز کو آدھا کرنا شروع ہو جائیں گے سمپل اگر اس کو اکتہائی کرتے ہیں پھر اکتہائی کریں گے تو یہ میں نے مشین کی بند مکھن اس میں شامل کیا اور ساتھ میں کیسٹر شگر باریک پیسی چینی پاورڈر شگر نہیں آئسنگ نہیں پھر اسی باریک پیسی و چینی اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ نارمل گھر کی چینی کو مسالہ پیسنے والے مشین میں پیس دیجئے اور کام ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس وجہ سے کیسٹر شگر استعمال کرتے ہیں کہ جو موٹی چینی ہوتی ہے وہ عام طور پہ گھر کی مشینوں میں گھر میں جس طریقے سے ہم اس کو بناتے اس میں حل نہیں ہو پاتی اور چینی اس میں ہے ساڑھے تین سو گرام ٹھیک ہے مکھن ساڑھے چار سو گرام چینی ساڑھے تین سو گرام اور یہ لیں اب اس کو ذرا مکس کرتے جائیں گے اور ایک اور چیز آپ کو تھوڑا سا بتاؤں یہ ایک ٹائم آپ کا بھی آئے گا جب بھی آپ فرمولے اس طرح بنائیں گے یہ چوکلٹ بار کپ کیکس تھے اور اس میں جتنی چیزوں کی جو مقدار ہے یہ میرے اپنے حساب سے ایجسٹ کیے یہ جب آپ بیکنگ کافی ساری شروع کرنا شروع کر دیں گے یہ کام ضرور کیجئے گا آپ کو بڑا مزا آئے گا کوئی بھی ریسی پی آپ یہاں پہ لے رہے ہیں فور ایزیمپل یہاں پہ اس میں میدہ اب یہ اوریجنل ریسی پی جو میں نے جہاں سے لیے اس میں یہ کونٹیٹیز نہیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے تھی میں نے نکال دیں جو نہیں تھی وہ میں نے ڈال دیں مقدار میں نے ایجسٹ کیے یہ مقدار جو ہے کہ ساڑھے تین سو گرام کیا ہونے چاہیے چار سو گرام کیا ہونے چاہیے یہ ایک ٹائم آپ کا آئے گا بیکنگ کا کہ آپ کو بیکنگ میں یہ آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ چیزیں کونسی مقدار میں کتنی استعمال ہو رہی ہیں پینکن پلے وہ بڑا مزہ آتا ہے میں تو ابھی جتنی یہ اس مہینے اس ہفتے میں بھی جتنی بیکنگ ہوئی تھی اس میں کافی ساری ڈشیز میں خاص طور پر کپککس اس دن میں نے بنایا تھے بنانا کپککس بنانا کیرامل وہ بھی میں نے خود ایجسٹ کیا تھا تو یہ ٹائم آیا گا آپ کو بڑا مزہ آیا گا بیکنگ کا پھر صحیح مزہ آیا گا آپ کو بیکنگ کا جب آپ اسٹیج پہ پہنچیں گے مکھن کو سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا کریم کرلوں اور اس کے بعد اس میں ایک ایک کر کے ہم انڈا شامل کریں گے یہ آگیا اور چلتا جائے گا ایک ایک انڈا شامل کیا مشین کو چلنے دیں گے ہم کریں گے یہاں پہ لے لیتے ہیں ایک عدد بال جس میں شامل کریں گے اس کے خوش کجزہ اور اس کے لئے مجھے چاہیے ہوگا ایک عدد چھنہ یہ لے لے تینچر ہے اسٹرینر اس سے بھی کام بن جائے گا یہ اس وجہ سے میں اس کے آرپار کر رہا ہوں اسٹرینر کے تھوڑا کہ عام طور پر جو کوکو پاورڈر ہے یہ بڑا ظالم چیز ہے اس میں گھٹلیاں رہ جاتی ہیں وہ حل نہیں ہو پاتی یہ اس میں میدہ آگیا میدہ اس میں ہے اللہ بھلا کرے 350 گرام کوکو پاورڈر 50 گرام ہے اور اس میں شامل ہوگا بیکنگ پاورڈر ایک کھانے کا چمچ یہ آگیا ہے بیکنگ پاورڈر ایک کھانے کے چمچ اور تھوڑا سا نمک بس اس کے بعد میں نے سمپلی یہ دیکھیں بلکہ اس کو ایسے کر دیتے ہیں زیادہ بہتر تھوڑا سا گر گیا میں نے بول غلط لے لیتا چھوٹا بول تو آپ سے ہی آیا چل اس کو مکس کرتے جائیں سمپلی اس کو ہم نے سٹرین کرنا ہے سٹرین بھی کرنا مقصد ہے کہ اس میں خاص طور پر کھوکو پاورڈر میں جو گھٹلیں ہوتی ہیں وہ نہ رہیں اور یہ ایک اور طریقہ ہے اس کو بہتر طریقے سے رائز کرنے کے لیے اس کو بولتے ہیں ائرنگ یعنی عام طور پر اس کو جب ہم چھانتے ہیں تو اس میں ائر مکس ہوتی ہے اور وہ ائر جو ہے آگے جا کے آپ کو آپ کی بیکنگ میں ہیلپ کرتی ہے اور جو ایک بہت ضروری کام ہمیشہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ مشین کھولی سارا مکھن اور چینی جو چپکا ہوا تھا اس کو سکرپ کیا اور یہ لیں سارا یہ بہت سارا خاص طور پر بلیڈوں میں بہت لگا ہوتا ہے اس کو اتار رہے ہیں اس کے بعد ایک دفعہ اس کو ذرا سپیٹ پر چلائیں گے فل تاکہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں بس اور اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ ہنڈا اس میں شامل کرتے جائیں گے بریک پر بھی جا رہے ہیں بریک سے واپس آ رہے ہیں بلکہ کام بہت ضروری امران بھائی اگر ایک منٹ مل جائے گا ہمیں میرے خیال میں سے نہیں بریک پر سے ٹھیک ہے وہ لمبا کام ہے ہمیں گے مکھن چینی مکھن چینی یہ دو چیزیں بھی چل رہی ہیں یہاں پر ایک ایک کر کے اب یہ آخری ہنڈا ہم نے اس میں شامل کر دیا اور یہ آ گیا چلیں اب اس کو ذرا چلنے دیں گے سپیڈ سے اور ایک دفعہ ہم اور مشین بند کر کے ذرا اپنی تسلی کے لئے یہ دیکھیں مکھن کتنا لگاو ہے اور امران بھائی ذرا اس کو ٹاک بیٹھو کچھ کی جگہ بہت اور ڈسٹورشن ہے شدید ترین بند کر دیں اور اور چلیں مکھن بھائی ذرا یہ لیج یہ ساری مکھن برامت کی آخری مرتبہ اب مشین ایک دفعہ اور چلائی اور فل سپیڈ سے اور ساتھ میں ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا وینیلا ایسنس جب بھی بیکنگ کرتے ہیں تھوڑا سا وینیلا ایسنس ہم ضرور شامل کرتے ہیں یہ لیجی یہ وینیلا ایسنس آ گیا اور مشین کی بند بلکہ ایک دفعہ دستانہ پہن لوں اور آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی بیکنگ کرتے ہیں جب بھی کیک کے مکس کو بریٹ کے مکس کو خاص طور پر ملاتے ہیں ہاتھ سے ملاتے ہیں مشین سے عام طور پر یہ اوور مکس ہو جاتا ہے مشین کھولی اچھ 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 چل یہ لیجیے مشین آگئی اور اس کا مکھن اس میں سے اتار لیتے ہیں اس کے بعد کام بہت آسان ہے یہ مکس لیا اور یہ مکس لے کے تھوڑا تھوڑا اس میں شامل کرتے جائیں اور اس کو ملاتے جائیں بس اور ہاتھ ہمیشہ اس طرح کھول کے تاکہ پروپر طریقے سے مکسنگ وہ آٹا گوننا نہیں ہے آٹا مکس کرنا ہے اسی وجہ سے ہم اس طرح مکس کرتے ہیں ہاتھ فنگرز کو کون یہ لے لیں بھائی کوئی تو دیکھ لے نہیں نہیں چلے چھوڑ دو ہو گیا فنگرز کو آپ نے کھول کے رکھنا ہے اس طرح کون اب آرے بھائی مشکل ہو جائے گا نہیں کوئی دوسرا کیمرہ پکڑے بھائی ویو سے ہی نہیں آرہا ٹھیک ہے یہ ہاتھوں کو آپ نے اس طرح رکھنا ہے بس یہ اور پھر اس کو مکس کرنا ہے چلے مکس کرتے گئے اور مہدہ اس میں ملاتے گئے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے جائیں اور ملاتے جائیں اور اس کی ان کپککس کی ایک تو کل اس دن ہم نے بنایا تھا ان کپککس کا سب سے بڑا کمال جو ہے جو اس میں یونیکنس ہے وہ اس کی فروسٹنگ ہے یعنی صرف پہلے ہوتا تھا کپکک میں صرف کپکک کا ہی ٹیسٹ جانا جاتا تھا اب ایسا نہیں ہے اب اس کی اوپر جو فروسٹنگ ہیں وہ ساری کی ساری گئے میں چوکلیٹ بار کی ہم بات کر رہے ہیں چوکلیٹ بار بیسیکلی یہ آگئی ہے یہ چوکلیٹ بار جو عام طور پر ہم بزار میں چوکلیٹ کی بارز خریدتے کھاتے ہیں یہ وہ چوکلیٹ بار ہے اس کو چوکلیٹ کو ملٹ کیا گیا ہے اور اس کے اوپر اس کی فروسٹنگ آئے گی یہ ہم نے چوکلیٹ نارمل چوکلیٹ جگر میں اور بزار میں آسانی سے ملتا ہے اچھا جی کیک مکس ہو گیا تیار اس کو فائنلی ایک دفعہ اور مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد سانچے تیار ہیں سانچوں میں ڈالیں گے سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اس کو بیکنگ میں اوان کے حوالے کریں گے اور پھر اس کی فروسٹنگ بنائیں گے فروسٹنگ فریج میں رکھیں گے پھر ہم اپنے مزید کاموں کی طرف جائیں گے جو کہ اتنے مشکل نہیں ہیں یہ بیکنگ کا کام جو آپ کو پتا ہے کہ اس کا مکسنگ ٹائم یہ نہیں پندرہ منٹ اس کو لگ گئے تقریباً ملانے میں اور بیس منٹ لگ جائیں گے پکانے میں پندرہ منٹ لگ جائیں گے اس کو پندہ کرنے میں گھنٹے سوا گھنٹے کی کام ہے آرشا جی مکس کیا اور ہم آرسا دیکھا پہلے ان سے بات کرتے ہیں کون کہاں سے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کون بات کریں کہاں سے اللہ کا شکر آپ سنائیے آپ کی طویعت کیسی خیریت سے بہت شکریہ مہربانی کر رہا ہے آپ کا بہت سب لوگ آپ کی سب انجائیس سے بہت شکریہ مہربانی آپ کی فیلویشز بہت یمی تھے ہوں ہاں اچھا ٹرائے کیجئے گا بتائیے گا کیسے یہ تو بہت بڑھے لیکن بہت خود مصیف کے بہت انجائیس سے بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں ہاں آواز کا مسئلہ آ رہا تھا ہمارے پاس مانفی چاہتے ہیں کال ڈیس کھنٹ ہوگی دوبارہ مل جائے تو دوبارہ کال کر لی جائے گا یہ نیچے یہی کہ کر کے اس کو ہم نے سانچوں میں ڈالتے گئے اور بس پہلے ایک سانچے کمپلیٹ ہوا اس کو ہم اون میں رکھ دیں گے کیونکہ میرے حساب سے چوبیس کپککک بنیں گے اس کے اصولاً چوبیس کپککک تو یہی ہاں پہ میں اس میں پہلا ٹرے تو لے جاؤں وہاں پہ اور یہ لیں تھوڑا سا برابر کرتی ہے اس کو بس باقی صحیح آج کے سوال ریپیٹ کر دوں گے بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا میں کیا فرق ہے کیا خاص بات ہے کہ بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا کو ہم الگ الگ پکارتے ہیں صحیح جواب دیجئے اور جیتی ہے یہ الیکٹرک کٹل یہ آگیا پہلا ٹرے آون میں چلا گیا چلے دوسری ٹرے یہ آگئی دوسرے کام اور کیجئے گا یہ بٹر پیپر جو کپ کیک کا پیپر ہے یہ بڑا خیال سے لیجئے گا اور ایک دفعہ جس کو آزمان لیں پھر وہی خرید دیے گا یہ بڑے آج کل تو چیزوں کی قوالیٹی ماشاءاللہ ایسی ہوگئی اللہ معافی دے ڈسپوزیبل جو لفظ پہلے ہوتا تھا وہ بھی برا ہوگیا یہ ڈسپوزیبل کپس ہیں اب لاسٹ ٹائم کپکک استعمال کیا تھے وہ پیپر بچارہ جو تھا وہ سارا کپکک کے ساتھ ایسا چپکا کہ حیرت تھی کہ ایسے کیسے چپک سکتا ہے وہ اسیو جیسے کہ وہ پیپر بیکار تھا تھرڈ کلاس پیپر تھا وہ کپکک کے ساتھ بلکل چپک گیا سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ کیا ہوگیا اس کے ساتھ اور پتہ نہیں لگ سکتا ویسے عام طور پر کبھی کے باہر جو اچھے کپکک سے اس کے اندر جو پیپر ہے اس کو وہ بٹر کیا اس کو بولتے ہیں ویکس پیپر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن ضروری نہیں ہے یہ پیپر بھی اگر ایک دفعہ کوئی کسی بھی کمپنی کے پیپر آپ استعمال کرنا شروع کر دیں اور وہ ٹھیک ہو تبدیلیاں نہ کریں اس میں بھائی گلے آ جاتا ہے کیونکہ آج کل اس میں پتہ نہیں لگتا دو نمبر قسم کا جو کوئیٹی کے پیپر ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں پھر آپ کیلئے بڑا مسئلہ بن جاتے ہیں یہ لے جی یہ کپکک جب تک میں بھر رہا ہوں بریک کا ٹائم بھی آگیا ہے بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں ہی سٹارٹ کریں گے کہنے جاگا لے جی چوکلیٹ کپککس چوکلیٹ بار کپککس کپکک تو ہم نے رکھ دیا آون میں بیک ہونے چوکلیٹ اور اب اس کی بننے جا رہی ہے فروسٹنگ فروسٹنگ جیسے ہم نے آپ کو پتایا آج کل جو کپککس ہیں اب صرف کپکک پہ نہیں بات ہو رہی اب ہو رہی ہے فروسٹنگ کی بات یعنی اوپر اس کے کیا لگا ہے اور وہ ہی آج کل چل رہا ہے بلکہ یہاں پہ بڑی مشہور وہ ہے بیکری جس کے کپکککس مشہور ہیں سب سے زیادہ شروع شروع میں ہم نے وہی سے کپککک کی دیتے ان سارے کپککس کا بیس ہے چوکلیٹ سارے اگر دس ورائٹی ہے تو دس کی دس کا بیس چوکلیٹ کا ہی ہے چوکلیٹ کا پککک ہے سٹینڈرڈ ان کی فروسٹنگ ساری چینج ہوتی رہتی ہے اور فروسٹنگ کی بیسز پہ وہ اس کو بیچ رہے ہیں بہت سمپل یہ لے جی یہاں پہ ہم نے دو سو گرام مکھن لے لیا یہ ہم اس کی بنانے جا رہے ہیں فروسٹنگ اور کریم چیز ہے بھئی ہمارے پاس کریم چیز نہیں چھوڑا اثر ویس کریم چیز ہوتی میرا دل کر رہا تھا کہ کریم چیز بھی تھوڑی سی ڈال دیں بہتی لیش پش فروسٹنگ مجھایتی اینیویز دو سو گرام مکھن آئسنگ شگر ٹھیک ہے نا آئسنگ شگر کسٹو شگر نہیں آئسنگ شگر اس میں ہے تین سو گرام ٹھیک ہے دو سو گرام مکھن تین سو گرام آئسنگ شگر یہ اس میں آگیا کوکو پاورڈر اور یہ اس میں آگیا میلٹڈ چوکلیٹ بار یہ دیکھیں یہ عام چوکلیٹ بار نہیں ہے جو بزار میں کومن ملتی ہے بڑی مشہور ترین سب کو جو پسند ہے وہ والی نام نہیں لے سکتا اور کوئی سی مس نہیں ہے اور اس کے جگہ آگئے وہ نہ مل رہی ہو وہ تو بہت ہی کومن ملتی ہے آپ نارمل کوکنگ چوکلیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں اس کی بھی وجہ ہے یہ چوکلیٹ بار اس سے استعمال کر رہے ہیں کہ بچوں کو اس چوکلیٹ بار کے چوکلیٹ کا ذائقہ سے آشنا ہے پتہ ہے ان کو کہ کیسا ذائقہ ہے جب یہ کپکک کھائیں گے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ چوکلیٹ جو ہمیشہ کھاتے رہے ہیں اس کا ٹیسٹ کی کپکک ان کو مل گیا بس تو اس وجہ سے یہ ٹیسٹ کے پوائنٹ ویو سے بہت مزے کے ہوتے ہیں بہت چلے اور تھوڑا سا اس میں وینیل ایسنس ڈال رہا ہوں آدھا ٹی سپون بس اس کے بعد مشین بند اور شروع ہو جائے تھوڑا سا ہستہ کریں گے اس میں جو آئسنگ شگر ہے وہ نہ اڑے تھوڑا سیٹ ہو جائے پھر اس کو تیز کر سکتے ہیں اور اب اس کو چل لے دیں گے اور ایک چیز اس میں ڈالے گی جو بڑی اس کو اور مزیر شاندار کر دے گی وہ ہے نیسلے ملک پیک کریم اور یہ پکٹ کھولا اور اس کے بعد پکٹ کھولنے کیلئے میں عام طور پر کرتا ہے یہ ہوں کہ اس کو اوپر سے بھی ایسا فلیٹ کر دیا پھر اس کو اس کی بیس جو ہے نا یہ بڑی اہم ہے مجھے لگتا ہے کہ کافی سارا چوکلیٹ اور یہ کریم زائے ہو جاتی ہے اتنی نہیں ہوتی وہ ایسی دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے گھر کریم زائے ہوگی لیکن ہوتی ہے یہ بھی کنفرم ہے یہ پکٹ کھولا نیسلے ملک پیک کریم کا اور اب اس کو میں آپ کو ترہا فرق بتاؤں کہ اگر اس کی جگہ آپ کہیں کہ اگر ہمار پر نیسلے ملک پیک کریم نہیں مل رہی ویسے تو ہو نہیں سکتا لیکن اگر نہیں مل رہی ہے دوسری کوئی بھی کی کریم استعمال کریں گے یہ ریشو آٹ ہو جائے گا جو گاڑا پانیس کریم کا ہے وہ کسی اور کریم کا نہیں ہے یہ جو تکنس ہے یہ کسی اور کریم میں آپ کو نہیں ملے گی اور اگر کوئی کھلی کریم آپ اس میں استعمال کریں گے نتیجہ کیا ہوگا آپ کی جو فروسٹنگ ہے جو اوپر ہم آئسنگ لگا رہے ہیں کپکیک کے اوپر وہ لکویڈی ہو جائے گی وہ سیٹ نہیں ہوگی اور لگی نہیں پائے گی اب آپ دیکھئے گا اس کا ٹیکسچر کریمی بہترین بنے گا اس کو اچھی طریقے سے پہلے پھینٹتے ہیں اور وہی والا کام کریں گے جو ہم عام طور پر مکھن کے ساتھ بھی کرتے ہیں جب ہم کپکیک بنا رہے تھے اور وہ یہ ہے کہ ایک سپیچولا لیا مشین کی بند یہ دیکھیں کس طرح کی آئسنگ بنی بہترین بنی اور یہ آپ زرہ سائیڈنز کی سکراب کریں گے اچھی طریقے سے کیونکہ بہت سارا مکھن اور چینی شامل ہونے سے رہ جاتا ہے اس طرح اور سائیڈے اور نیچے خاص طور پر بیس بھی یہ ملایا اور بس دوبارہ مشین چلائی اور اب اس کو آپ نے مشین کو تقریباً کم سے کم کوئی آٹھ دیس منٹ سے سات آٹھ منٹ ضرور چلائنا ہے یہ لائٹ بھی ہوتا جائے گا اس کی فروسٹنگ اور جنتی بھی یہ کیا نام ہے لائٹ بھی ہوتا جائے گی تھوڑی فرم بھی ہوتا جائے گی اس کو در اچھی طریقے سے پہلے مکس کرتے ہیں ہمارے ساتھ دے کولر ہیں کراچی سے کون ہاں سنجیدہ اسلام علیکم جی 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 کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکر آپ رہی ہے اللہ کا شکر خیریت میں آپ کا نام صحیح پکا رہا ہے جی عابل کو سنجیدہ اچھا ماشاءاللہ پہلی دفعہ سنیں اصل میں یہ نام ہاں اصل میں نا وہ جو نا کیا کہتے ہیں جو نیچے آپ کی جو بلرکی ہے وہ اس کو بھی دھول میں نہیں آ رہا تھا اچھا اچھا چلیں چلیں ماشاءاللہ ہم نے کہا میں نے اسپل کر دیا اس این جے آئی دی ہے ٹھیک ہے این جے آئی دی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حکوم کیجئے کیا فرم جا رہوں ہے ماذا انگل ہے پہلی جا رہا ہوتا ہے میرے بھی کیا فرمجانا پہلی صاف اللہ اب ہمیں خ perchانسلی کار سننا سننا پہلی ع language نہیں سب میں نوٹ کر سی جاتی ہوں بہت شکریہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ آپ کو صحب دے مردالتہ فرمائے آمین آمین دوسروں کے سنمت کر سر رہے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ کو سوال کیا ہے سوال آج یہ ہے بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا میں فرق کیا ہے کچھ میں بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا میں بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورڈر میں کیا فرق ہے سوچ کے بتائیے گا میرے خاند میں سے ابھی تھوڑا سا آپ کو ٹھائم ہے اسیمس کر دیں سمپل اچھا جی یہ اس کو بفت کرتے جائیں گے میں نے آپ کو بتایا دیں کہ تھوڑی دیر بعد اچھا ہوگا یہ کہ یہ ابھی آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں یہ دیکھیں یہ کیمرہ پہلے فوراں قریب لیا ہے تاکہ یہ دیکھ سکے یہ دیکھیں یہ ابھی آئسنگ اس طرح کی ہے یہ ابھی ہے تو فرم یہ دیکھیں یہ کترہ ابھی تک یہ ٹپک نہیں رہا یہ اس کی نشانی ہے کہ اگر ہم اس کو کپکک کے اوپر رکھیں گے ڈالیں گے تو یہ جما رہے گا لیکن یہ ابھی تھوڑا سا اور ویپو کا تھوڑا سا اور پھٹیں گے اس کو تقریباً تین چار منٹ پھر یہ یہ فروسٹنگ چلے جائے گی فریج میں یہ فریج میں جب جائے گی اس میں چوکلیٹ اور جو مکھن ڈالا تھا یہ چوکلیٹ اور مکھن تھوڑا سا اور جمے گا پھر یہ اس کی پراپر فروسٹنگ بنے گی اور کپکک کے اوپر سے جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو ذرا چلنے دیتے ہیں تین چار منٹ کپکک کمارے آرام سے وہاں پر بیک ہو رہے ہیں لہٰذا اس کو چھٹ شارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جیسی وہ کپککک تیار ہوں گے پھر ہم ان کو نکال کے تھنڈا کریں گے پھر یہ فریج میں جائیں گے پھر یہ فروسٹنگ بھی فریج میں جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کپکک کھنڈے نہیں ہوئے اور ہم نے یہ فروسٹنگ اس کو لگا دی ہاتھ کے آت وہی ملٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اور یہ فروسٹنگ کو بھی تھنڈا اس میں سے ہونے چاہیے کہ جب یہ تھنڈی ہوگی تھوڑی سی اور فرم ہوگی ٹھیک ہے نا اگر ہم پائپنگ بیک سے لگائیں گے تو وہ جو جیسی شیپ میں بنائیں گے وہیسی شیپ میں رہ گا ٹھیک ہے بریک کا ٹائم بھی آگیا ہے بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں تو یہ کام ختم ہو چکا ہوگا پھر ہم بنائیں گے اقیم آرہ مسالہ اور میں بڑا انتظار اس ریسی بھی کا کہیں نہیں جائے گا الگ رائٹ پیک لے جی واپس آگئے اور سب سے پہلا کام تو میں دو ٹری میں رکھی دیا اون میں پہلی ٹری مجھے شاید لگ رہا ہے کہ نہیں ایک دو منٹ اور عمران بھائی دو منٹ بعد یاد دلا دیجئے گا جلنے جائے اچھے جی یہاں پہ جاتے ہیں پہن لے لیا ہے اس میں آدھا کپ ککنگ آئل سب سے پہلا کام یہ آگیا آدھا کپ ککنگ آئل تھوڑا سے گرم ہو جائے پھر ہم بنانے جانے کہ مہارہ مسالہ اور بڑی میں نے آپ کو بتایا کچھ ریسیپیز نام سنکے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ اس میں دم ہے اور یہ ریسیپی بھی کچھ دنوں پہلے میں نے یہ دیکھی کوئی انڈین سائٹ تھی اس پہ دیکھی پھر میرے میں چینجز بہت کی ہیں انڈین ریسیپیز اور ہماری ریسیپیز میں ایک ٹیسٹ کا بڑا میجر فرق تو یہ آتا ہے کہ وہ ہنگ بہت ساری چیزوں میں ہنگ شامل کرتے ہیں اور وہ ہنگ کا جو ذائقہ ہے وہ ہمارے یہاں لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں وہاں پہ گوشت میں ہنگ ڈالتے ہیں بلکہ عام طور پہ جو انڈینز ہنگ کا استعمال کرتے ہیں اس کے دو فوائد ہیں زیادہ تر ایک تو دالوں میں بہت ریگولر استعمال کرتے ہیں دالوں میں جو بادی پان ہوتا ہے یا فلیٹرلنس جس کو کہتے ہیں یہ اس کو کم کرتا ہے بہت اس و جیسے بھی استعمال کیا جاتا ہے دوسرا وہ لوگ جو ویجیٹیرین ہیں یا ویگن ہیں ویگن جو بالکل گوشت نہیں کھاتے یہ ڈالوں سبزیوں میں گوشت کا تھوڑا ذائقہ دیتا ہے اس و جیسے بھی ہنگ کا استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے آئے ہیں ہنگ کا استعمال بالکل نہیں ہے اس و جیسے میں نے اوڑا دی اور کافی چینجز کی ہیں سب سے پہلے آپ یہ پیاز شامل کرتے ہیں اور اس کو کریں گے فرائے آدھر کلو قیمت استعمال کر رہے ہیں یہ پیاز آگیا ہے دو عدد بڑے سائز کے سلائس کیے ان کو فرائے کریں گے اور امران بھائی اپنے دیاد دلائے نہیں چھوڑے ہاں ہو گیا چلیں اچھا اچھا مجھے لگا کہ ہو گیا اینیویس وہ ایک ٹرے نکال لیتا ہوں اچھا امران بھائی کے پاس اصل میں ایک بہت بڑا کنٹرولر میں گھڑیال ہے گھڑی نہیں ہے اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں ہاتھ سے ٹچ کر کے مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ پک چکا ہے کہ نہیں اوپر سے ہی اوے بلکل پک گیا اچھا اس میں ایک اور کام کرتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھے گا جب بھی کپکیکس یا کیک بنائیں اس کے ساتھ ایک کام اگر آپ کریں گے یہ پانی کا چھیٹا اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو محسسے لوس ہوا ہوتا ہے ہمارے اوانس جو ہیں کتنے بھی اچھے ہو جائیں یہ پروفیشنل اوانس کا مقابلہ نہیں کرتے پروفیشنل اوانس کا اس سے اندازہ لگا لیجے کہ جو اچھے پروفیشنل اوانس ہیں ان کی سٹارٹنگ قیمت چار پانچ پانچ چھے چھے لاکھ روپے اور وہ کسی وجہ سے ان کی اتنی قیمتیں ایسی نہیں ہیں تو اس وجہ سے گھر میں جب بھی آپ بیکنگ کرتے ہیں تو ہمارے جو اوانس ہوتے ہیں یہ تو بہت اچھا اوان ہے عام طور پر گھروں میں اتنے اچھے اوان بھی نہیں ہوتے تو وہ پھر آپ کو ریزلٹ وہ نہیں دے پاتے تو تھوڑا سا پانی کا چھڑکاؤ کر دیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کپکیکس میں مویسچر واپس آجاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ نرم رہیں گے اور جب اس کی فروسٹنگ کریں گے تو بہترین کپکیکس بنیں گے چلیں یہ ایک ٹرے تیار ہو چکی تھی میں نے نکال لی ہم یہاں پہ آتے ہیں اور ذرا پیاس کی گناہ فائے کرتے ہیں اس کو فرائنگ کریں گے اور آج کے سوال ریپیٹ کر دوں کہ بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاڈر میں کیا فرق ہے وہ لوگ جو انیس سو اسی کی دیائی میں یا نوی کی دیائی میں بیکنگ کرتے تھے ان کو بہت اچھا اس کا جواب پتا ہوگا ہو سکتا ہے جواب نہیں پتا ہو لیکن جب ان کو بتایا جائے گا ایک لفظ بتایا جائے گا ان کو وہ سنیں گے تو وہ ان کو پھر ایک دم ریکال ہو جائے گا کہ ہاں واقعی یہ فرق تھا پہلے ٹائم میں بیکنگ پاڈر نہیں ہوا کرتا تھا پہلے بیکنگ سوڈا ہوتا تھا بیکنگ سوڈا ہوتا تھا اس کے ساتھ ایک آدھ ایک دو اور چیزیں جو بہداری ملتی تھی ہم اس کا کمبینیشن منا کے پھر بیکنگ کرتے تھے اب بیکنگ پاورڈر کومن ہو گیا ہے کیونکہ یہی سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے پیاس پہلے تھوڑا سا کریں گے فرائے اور یہ دوسری ٹری بھی چیک کر لیتا ہوں نہیں اس میں دو ٹائم ہے اس میں تقریبا کوئی پانچ منٹ اور ہے مران بھئی پانچ منٹ پھر آپ کے لئے ایک نیا ٹارگٹ اچھا ٹھیک ہے پیاس سب سے پہلے کریں گے فرائے اور گائے کا قیمہ استعمال کر رہے ہیں آپ چاہے تو چکن کا قیمہ استعمال کر لیں بس یہ کوشش کریں گے قیمہ بزار سے تیار کر کے نامنگوائیے مشین خریدیں مشین میں خود اپنے سامنے خود طریقے سے میں ہمارے گھر میں نے آپ کو بتایا یہ ساری چیزیں جو بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں میں زیادہ تر کر چکا ہوں گھر پہ اور اس کے فوائد ہیں بہت قیمہ وہ واحد گوشت ہے وہ واحد چیزیں جو بزار سے آپ لے کے آتے سب سے زیادہ بیماری ہیں اس سے ہوتی ہیں پیٹ کی سب سے زیادہ اس کی وجہ آپ کو بتاتا چلوں اور یہ آپ کو اگر سمجھ میں آ جاتی ہے بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں میں قیمہ کی مشین پہ اتنا اس کا اسرار کرتا ہوں پہلے تو تاریخ مغل صاحب ان سے بات کرتے ہیں پھر آپ کو تفصیل بتاتے ہیں ہلو ہلو السلام علیکم بھائی جان علیکم السلام کیسے بھائی خیریت اتنا احسان ہے فت کلاس ہے آپ کے شو بس جب جیسے بھی ٹائم ملتا ہے دیکھتے ہیں اور تعریف کرنے بس وہ مجبور ہو جاتے ہیں دل کیا تھا کہ تعریف کریں چلیں بہت بہت شکریہ نوازش مہربانی حکم کیجئے کیا خزمت کریں آپ سے ایک بات پوچھنی ہے جو آپ مختلف قسم کے پروڈکٹ کی وہ کرتے ہیں پرموشن کرتے ہیں مدو سلوہ کی کرتے ہیں ہاں جی اور یہ جو وہ پیکٹ میٹ آتے ہیں جی 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 نائٹریٹ استعمال ہوتے ہیں کلمی شورہ وغیرہ یہ استعمال ہوتا ہے جی جی اس کے بارے میں کافی جگہ پہ میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں کس حد تک بہتر ہے کس حد تک بہتر نہیں ہے میں ابھی بتاتا ہوں تفصیل سے اور اس کے علاوہ کچھ چلے تینکیو سو مچ میں آپ کو بہت تفصیل سے بھی بتاتا ہوں یہ پورا میں تو ان کمیل سے کام کر چکا ہوں ابھی بن سلوہ کی پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس اور پروڈکٹس تھی آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں اس کے فوائد نقصانہ تک وہ بھی آپ سے کھل کے بات کروں گا میں آپ کو تھوڑی سی چیز سمجھا دوں ہمارے ہاں ایشو کیا ہے جس طرح بھی فوری جیمپل آپ نے کہا کلمی شورا کلمی شورا بیسیکلی سالٹ پیٹر کو کہتے ہیں بہت ساری کمپنیز ابھی ایم ایس جی جو ہے مونو سوڈیوم گلوٹامیٹ یا سوڈیوم نائٹریٹ سوڈیوم نائٹرائٹ یہ سارے کے سارے مختلف فلیورنگ ایجنٹس ہیں جو شامل کیے جاتے ہیں سب سے پہلی کام بات تو صاف سترا سیٹ اپ کمپنیوں کا جس طرح بھی مونسلوہ کا یا اور کمپنیز کا ہے ہمارے ہاں کونسپٹ کیا ہے کہ ہم لوگ بزار کا وہ کھانا جس سے کنفرم بیماری ہے جس طرح ایک قیمہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آپ بزار سے لے کے آرہے ہیں مشین کا پساوہ ہے سمجھ لیں کہ بس یہ اس میں کچھ نہ کچھ اچھا بڑی کمپنیز اگر ہیں جو آج کل بڑی بڑی میٹ کی مینیفیکچنگ کمپنیز آگئے ہیں جو تیار کرتی ہیں یہ کمپنیز کا سٹینڈرڈ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ صفائی بھی ہوتی ہے ان کی مشینوں سے آیاوی قیمہ بھی صاف بہت ہوتا ہے مختلف کمپنیز کی املا آپ کو بتاتے ہیں جس نے بتایا ہے سالٹ پیٹر ہے اس میں سالٹ نائٹرائٹ یا مونسوڈی امیس جی کوئی اگر کوئی ڈالتا ہے وہ اور ہم ڈیلی بیسیس پہ تھوڑا کھا رہے ہیں کبھی کبھار کھا رہے ہیں اس کے نقصانات نقصانات ہی نہیں اس کو اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا آپ کو اچھا جی آگئے اور کپکک ہمارے تیار ہوگئے یہ بھی نکال لیتے ہیں بریک پہ جاتے واپس آتے ہیں تو پھر آپ کو بتائیں گے کیا کرنے جا رہے ہیں کہنے جائے گا ہماری فروسٹنگ جو ہم نے بنا کے رکھی ہوئی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فریز میں جب رکھیں گے نا یہ دیکھیں یہ ہو گئی یہ بلکل یہ دیکھیں جس طرح پڑاوائے تاہید لگاوائے یہ پرفیکٹ ہو گیا فریز میں میں نے اس کو رکھا تھا تھنڈی ہو گئی جیسی تھنڈی ہوئی مزید سیٹ ہو گئی دو چیزوں نے اس کو سیٹ کیا ایک اس میں مکھن ایک اس میں ہماری چوکلیٹ بار بس اب یہ سیٹ ہے بلکل اس کو میں فریز میں ہی رکھوں گا جب نکالیں گے پھر اس کو یوز کریں گے اور ہاں کپککس کپکس کو نکال کے دیکھیں سیدھے اس کو پلیٹ میں رکھا اور فوری طور پر اس کو ہم نے تھنڈا کرنا پڑے گا تھنڈے نہیں ہوئے تو فروسٹنگ اس کے اوپر چپکے گی نہیں ٹھیک ہے نبکل جائے گی اس سارے کے سارے کپککس نکال کے یہ نے نکالتے جائیں اور فریز میں رکھ دیں پیاس فراہ ہو گیا اور اس کے بعد اس میں ہم شامل کر دیں گے ادرک لیسن اور اور تھوڑا سا اس کو کیا فراہ ہے پیاس ہلکا سا تھوڑا کلر اس کا زیادہ تیز ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں سولے سے اتار لیا اسی وجہ سے تاکہ مزید جلینا اور لیسن ادرک سب سے پہلے کیا فراہ ہے ہلکا سا چلے اس کے بعد واپس سولے پہ آ گیا اور اب اس میں شامل ہوں گی مزید چیزیں یہ آگے اس میں گائیں کا قیمہ کیا ادرک لیسن تھوڑا اور فراہ ہو جائے پھر میں اس میں قیمہ شامل کرتا ہوں قیمہ کی بنائی ہوگی پھر کام بہت آسان ہے پاکستانی کھانوں کے سب سے بڑا کام کرنے کا ٹائم مطلب ہوئی ہے بس ایک دب آپ نے گریوی سیٹ کر لی پھر کوئی ٹینشن نہیں اس کو تھوڑا سا ٹائی کیا اور اب اس میں شامل ہو گیا قیمہ آدھا کلو اور چات میں شامل کر دیں گے ہم ایک کھانے کے چمچ سفید زیرا کڑی پتہ یہ اس کا بڑا مزے کا ٹیست آئے گا بس اگر مل جائے تو بے انتہا مزے آجائے گا کڑی پتہ اور اگر نہیں ملے تو کو پہلے ہمارے ساتھ کولر ہے روگینا فیصلہ باسی اسلام علیکم سے بات کرتے ہلو جی السلام ملکم جی والی بی سلام کیسی ہیں اللہ شکریہ خیریت حکم جی پرگرام بہت پرگرام بہت سلام لیکن یہ پرگرام نے پرگرام کی ہے مہربانی حکم کیجئے سوال کے جواب بتائیے آپ کو پتا ہے بیکنگ سوڈا اور بیکنگ جو پاوڈر ہے دونوں جو تام تو نہیں کہ چیزوں کو پھولاتے ہیں لیکن جو بیکنگ سوڈا اس کی جس میں اس کی قوانٹیٹی ڈالتے ہیں اس کو فورا ڈیوز کرتے لیکن بیکنگ پاوڈر کی جو ہے نوڈ ڈیوز سوڈا لیکن جہاں پہ بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر بھی بیکنگ پاوڈر بیکنگ بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر ٹھیک نوڈ ڈالن کر لیا اور اس کے لاؤ کو چالے تینک سو مچ بہت بہت شکریہ یہ بتاتا چلوں کہ یہ فرق نہیں بہت فرق سوچ سوچ اور انٹرنیٹ بھی بہت ساری انفرمیشن جو سہی ہوتی ساری انفرمیشن انٹرنیٹ سے نہ لیں اگر آپ کتابیں پڑھیں تو زیادہ بہتر رہے گا بکس انفرمیشن 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 وہ آتھنٹک ہو سوچ 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 جواب دیجئے اور پر یہ جیتے گا الیکٹر کیٹل انیس جی طرف سے لے دی خیمی کی ہو رہی ہے بنائی اور تھوڑی بنائی کرنے کے بعد کام بہت آسان ہے ہرا مسالہ اس میں کیا 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 پالک دنیا پدینہ کڑی پتہ یہ چار چیزیں جو ہیں یہ اس میں ہرا مسالہ تھا کڑی پتہ تم اس میں شامل بلکل نہیں بھول جائیں اس کے طرح پڑی پہلے میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ سبزیاں اور مارد بڑی کھائی جاتی ہمیں فائدہ کچھ بھی نہیں آپ پتہ 80 70 70 70 70 70 50 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 ہے تو ہماری صحت کیوں خراب ہے اس کی وجہ یہ کہ غزہ خاص طور پہ وہ لوگ جو سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں وہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے پالک تو آپ پتہ ہے کہ پالک تو چوری سے کٹنے سے اس کی غزائیت کم ہوتی ہے لیچو جس میں نکلتی ہے اس کو دھونے اور آپ سوچ لیں کہ پکانی کھر سوچ لیا اور کھین پالک کو پتہ لگیا کہ مجھے پکایا جا رہا تو سمجھ لیں کچھ نہیں رہا لیچو لیچو پھر اگر پکانا بھی چند منٹ ہمارے ہاں تو اس کو پکاتے ہیں پکاتے ہیں پکاتے ہیں پھر مزید پکاتے ہیں بہت سارا پکاتے ہیں کچھ بھی نہیں رہتا سوائے فائبر کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو اینیوی قیمہ یہاں پہ ہوگیا فرائی اب اس میں تقریبا دو سے تین کپ چکن کی یخنی اور ساتھ میں ڈال دیں بس اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اب تھوڑی دیر کے لئے اس کو پکنے شوڑیں گیریوی جو اس میں ہے وہ بنے گی نیسلے ملپیک یوگرٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اس کی ساری گریوی فیلال تو میں اس کو تیز آنچ پکاؤں گا تھوڑا اس کی یخنی کونٹیٹی کم ہو پھر ہم اس میں شامل کریں گے نیسلے ملپیک یوگرٹ اور ایک اور چیز میں جو بڑی خاص شامل ہوگی اس میں ہے قصوری میتھی اس کا بہت ہی مزے کا ذائق آئے گا لگن یہ ذہن میں رکھئے گا کہ سبزی ہیں خاص طور پر پالک آخر میں شامل ہوگا بلکل آخر سے مراد آخری 3-4 منٹ میں 5 منٹ میں بس اگر آپ کو اس کے فوائد چاہیے نہیں تو بھول جائیں تھوڑی سے آپ کو اور تفصیل میں بتاتا چلوں ہمارے ہاں ڈائیابیٹیز جو شگر کا مرض ہے اس میں آداد و شمار بتاتے ہیں کہ تقریبا کوئی ما شاء اللہ سے ڈائیابیٹک ہے ایک اور چیز جو پتہ لگی پہلے پتہ تھی نفسیاتی امراض ذہنی امراض اس کو کہتے ہیں پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ تقریبا وہ بھی اب تو کروڑوں میں بات آگئی وہ بھی پانچ کروڑ سے پلس لوگ ہیں جن کو نفسیاتی کچھ نکچ پروبلمز ہیں اور ان کو علاج کی ہائے کریں گے سلام دیں آپ ان کو ہائے کر دیں ہائے سلام کیسی آپ ٹھیک 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 ہاں میرے پانچ سار مجھے پوچھنا تھا آپ سے سار چاہل پلاؤ بنتا ہے نا مجھوم میں کیا چیز سار پلاؤ بنتا ہے نا اس میں سوکھی میتھی جانی چاہی یا تازی جو پلاؤ میں سوکھی میتھی کا ذائق خوشبو زیادہ ہے پلاؤ ٹھیک ٹھیک سوکھی سوکھی پیزا سوکھ بناتے ہیں ہاں سوکھ ہم پیزا پیزا میں دالتے ہیں وہ ہم پیزا میں رکھے دن بنائیں یا دن پیزا بناتے ہیں ضرور یہ پیز ہو نہیں بلکل نہیں میں تو آپ مہینہ رکھے میرے پیزا سوکھ بناتے اس دن استعمال گیا جو بجگیا فریزر میں رکھ دیا میرے پاس مہینہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پڑھے رہتا ہے پیزا نکالا ڈیفروز کیا پھر سمال پیزا صحیح ہی بلکل صحیح ہوگا بلکل صحیح نہیں نہیں آپ دو بنا بنا کے رکھ دو بنا دو بنا دو مہینہ نکالا روما جو جو پرون کا سکتے ہیں بلکل سکتے ہیں کیوں نہیں مہینہ 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 محصول کو مہینہ سمجھتا ہوں بلکل کتابیں ہمارے کتاب لکھیں باہر ملکوں سنکڑوں کی تازات کتابیں ہر سال چپتی ہیں کیوں چپتی ہیں ریسیپیٹس کانسی آئی مٹرن چکن بیف کیا کتابیں لکھ لی جاتی ہیں یہ پابندی لگایا تھا اس میں اس میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا بابی اس میں کلفا میتھی تازہ میتھی سبز کھیرہ چھوک سمپل یہ کوئی پابندی نہیں پابندی سے مبررہ ریسیپیز چیلنج اس کو اور پکا رہے ہیں سوپ جائے گی اس میں چیزیں شامل کریں گے اور بریک بھی جا رہے ہیں پر واپس آتی ہیں سٹارٹ کرنگ کرنے جائے لے جی واپس آگے یہ آگیا ہمارا نسلے ملک پیک یوگرٹ کا پورا پیکٹ یہ ہے لیکچی پورا پیکٹ اس میں شامل کیا اور کیا بات ہے اس کی کوکنگ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ کھلا دودھ دہی کا استعمال یہ اس میں کوئی قانون پاس ہونے چاہیے دہی کے بین کر دیا جائے اسو جیسے نہیں میں قولیٹی تیش اب یہ دیکھا ہے اس کا گاڑا پن یہ آپ کو کھلے دہی میں بزار میں نہیں ملے گا نمبر ایک دوسرا اس کا ذائقہ بزار کا دہی عموماً کھٹا ہوتا ہے اور اس ڈش کو اچار چٹنی بنا دے گا اگر آپ نے بزار کا دہی استعمال کیا تیسرا یہ دیکھ رہے ہیں اس کا سمودنس یہ بزار کے دہی میں نہیں آتی بزار کے دہی بھی شامل کیا ہے سارا کا سارا بھی داندار ہو چکا ہوتا ہے پھٹ چکا ہوتا اور نتیجہ کیا ہوتا آپ کی سارے ڈش کا ہو جاتا ستیا ناس سو نیشلے ملک پیک یوگرٹ کوکنگ کے لئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ آدھا کپ میں نے کوکنگ وائل لے لیا اور یہ ہم بنا رہے جا رہے ہیں بسیکلی کیرالا ایگ روست پیاس شامل کیا پیاس کی ہوگی پہلے فرائنگ یہاں پہ جو بھی ہم بنا رہے ہیں یہ قیمہ اس کو ہم نے بڑی تیزی سے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے یہ بھی ہم نے آجتہ نہیں کرنی پانی اس کا خوشک ہوگا جیسی پانی خوشک ہوگا پھر اس میں ہرا مسالہ سارا جس میں قصوری میتھی بھی تھوڑی در میں شامل کروں گا لیکن باقی چیزیں آخر میں یہاں پہ آجاتے ہیں پیاس پہلے فرائے ہوگا یہاں پہ آجاتے ہیں واپس یہاں پہ آتے ہیں اور بہت اب تیز آنش بھی پکانا ہے اس کو قیمہ پکچک آئے صرف اس کا پانی تھوڑا سا کم کرنا ہے یہ جو دائی کا پانی ہے اور اس کے بعد اس میں سمپل ہم یہ ہرا مسالہ شامل کریں گے اور ریسیپی ہماری ہو جائے گی تیار یہاں جی پیاس کو جب تک کرتے رہیں گے بلکہ میں ایک اور پین لے لاتا ہوں گا بہتر رہے گا یہ ریچ کھلے پین میں تاکہ آسانی سے دکھے بھی اور پکے بھی یہ ریچ ٹائم ہمارے پر توڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ پھر شاٹ ہو گیا پھر کور کر لیں گے کپکیکس ہمارے ریڈی ہیں اس کو اوپر فروسٹنگ کرنی ہے یہ خالی میں نے ایک خیمہ ہے اس کو فنش کرنا ہے اور یہ یہ ریچ جب تک پہلے کریں گے کسوری میتھی اس میں شامل کر دیں گے کسوری میتھی دو کھانے کے چمچ میں شامل کر رہا ہوں بس زیادہ نہیں اور یہ شامل کرنے کے بعد مکس کیا بس زین میں رکھیں گے یہ تین چیزیں جس میں پالک دنیا پدینہ یہ آخری دو تین منٹوں میں شامل کرنا ہے اس وجہ سے اس کی گریوی جو ہے وہ پہلے سے تیار کر رکھ لیں جیسی مکمل ہو جائے ریڈی ہو جائے آپ کے حساب سے پھر اس میں شامل کریں گے پیاس جب تک کرتے ہیں فراہ اور ساتھ میں شامل کر دیں گے ایک کھانے کا چمچ ادھرک لیسن یہ آگیا اور اس کو بھی کرتے ہیں فراہ اور اس کو بھی کرتے ہیں فراہ چھل تھوڑا سوائل میں آڑا لوں میں تھوڑا بس یہ نے جی واپس آگئے اور اب اس کی تیز آنچ پہ بس بنائی کریں تھوڑی سی جیسی دائی اس میں تھوڑا سا اس کی وہ کم ہو جائے کنسسٹنسی تھوڑا گھا ہو جائے پھر یہ ہرے مسالے سمیں جائیں گے ہرے مسالے جب آئیں گے پھر ذہن میں رکھے گا کوکنگ ٹائم اس کا بالکل نہیں ہوگا جتنا کم پکائیں گے اتنا آپ کو فائدہ ملے گا جتنا زیادہ پکائیں گے اتنا آپ کو کم فائدہ ملے گا بلکہ کوئی فائدہ نہیں ملے گا ہرے پتو والی سبزی جتنی بھی ہیں جو بھی سبزیں ہیں ہرے پتو والی سبزی یہ سبزیوں کا بادشاہ کہلاتی ہے قضائیت کے حوالے سے فوائد کے حوالے سے سب سے زیادہ فائدہ جو ہیں یہ ہرے پتو والی سبزیوں میں لیکن کتنا پکا ہے بہت زیادہ پکا رہے ہیں تو بلگو کچھ ہی ملے گا عام طور پر بہت سارے ملکوں میں جو پالک ہے یہ پالک تو لوگ پکاتے بھی نہیں ہیں یہ کچھی بطور سلات کھائی جاتی ہے یا پھر ایک دم ایسی بلانچ جس کو بولتے ہیں ایسی ڈش میں ڈالا تھوڑا سا نرم ہو گئی سمجھ لیں کہ پک گئی کیونکہ اس کے فوائد آپ کو اسی صورت ملیں گے اگر اس کو زیادہ پکائیں گے پھر اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سیاز فرائے ہو گیا تھوڑا سا اور کرتے ہیں واپس آتے ہیں یہاں پہ اور بس ایک آدمی نمک نمک ڈالے گا اس میں نمک ڈال دیا تھوڑا سا مکس کیا دوبارہ چلے واپس آتے ہیں یہاں پہ اور یہ پیاز ادرک لیسن ہو گیا فرائے اب اس میں شامل کریں گے ثابت گرم مسالہ کڑی پتہ اور بادیاں پھول ایک دو دانے بس یہ بھی ساتھ میں ہم نے تھوڑا سا فرائے کرنا ہے پہلے کڑی پتہ اگین مل جائے تو بہت اچھی بات نہیں ملتا خیر ہے ہو جائے گا اللہ خیر کرے گا اس کے بغیر بھی بن جاتا ہے چلے اس کو تھوڑا سا فرائے کیا واپس آئے قیمے کی طرح گریوی پیش کی تیار ہو گئی اب اس میں شامل ہو گا سوکھا دنیا سفیز زیرا یہ آگیا اس میں ٹومیٹو پیوری یا ٹومیٹو پیش کو شامل کر دیں اگر ٹومیٹو پیوری ٹومیٹو پیش نہیں ہے آم ٹیمہاٹر شامل کر دیں چاپ کر لیجئے گا باریک پیش لیجئے گا بلینڈر میں زیادہ بہتر رہے گا یہ لیجئے یہ شامل کیا اس کو تھوڑا کیا مکس اور اس کے بعد اس میں شامل ہو گئے یہ انڈے بوائل کیے لال مرچی حسبے برداشت اور پانی پانی سے کریے بن ایک دو کپ شامل کر دیں گے اور بس اس کے بعد مکس کیا اور تھوڑا سا نمک یہ لیجئے بس اوبال آئے گا دیمی آنچ پر سوڑی دیر کے لیے پکے گا اور یہ ہمارا ایگ روست دو طریقے اس کو بنانے کے ایک تو تھوڑا سا ذرا گریوی رکھنا ٹھیک ہے نا پتلی گریوی وہ بھی آپ کی مرضی ہے اور اگر آپ چارے بالکل گاڑا کے تیل چھوڑ دیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے دونوں صورتوں میں قابل قبول رہے گا تھوڑا پانی اور ڈال دیتا ہوں بس آنچ اس کی کم کر دیتے ہیں یہ قوک کرالا ایگ روست ہو جائے گا تیار بڑی سمپل ریسیپی جی یہ واپس یہاں پہ آتے ہیں اور یہ بھی ریڈی ہو گیا یہ لیں اب اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ پالک خوب سارا ایک گڑی دھنیا پودینہ اور یہ اپنے سمپل مکس کرنا ہے دیکھیں میں اس کو کوکنگ نہیں کہوں گا پکانا میں اس کو مکسنگ کہوں گا اس کی وجہ یہ کہ اگر پکانا بتا دیا نا تو پھر آپ پکاتے رہیں گے یہ مکس کیا اور یہ سمجھ لیں کہ بس آنچ تھوڑی تیز رکھیں بد جلدی تاکہ مکس ہو جائے اور زیادہ آپ کو پکانا نہ پڑے اس کو یہ نیچ اب تک میں اس کو بھی مکس کر لیتا ہوں آنچ اور دیمی کر دیتے ہیں یہ لیں بس پانی تھوڑا سے شامل کر دیتے ہیں اس کو دیمی آنچے پکاتے رہتے ہیں اس کو پانچ منٹ پکے کا ٹوٹل یہ تیار ہے سمپل یہ دیکھیں مکس کیا اور چولہ کر دیا بند قیمہ حرام مسالہ ہمارا ہو گیا ریڈی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں خالی ہم نے کپکیکسی فروسٹنگ کرنی وہ آپ کو سامنے کر دیں گے کہنے جائے گا وہ بھی رکھتا ہے چوکلیٹ بار کپکیکس کپکیکس کے اجزاء میدہ 350 گرام کوکو پاورڈر 60 گرام مکھن 450 گرام کاسٹے شگر 350 گرام انڈے 8 حدد بنیلا ایسنس 2 چاہ کچمچے بیکنگ پاورڈر ایک کھانی کا چمچہ نمک ایک چھٹکی فروسٹنگ کے اجزاء انسالٹیڈ بٹر 200 گرام چوکلیٹ بار 300 گرام کوکو پاورڈر تین کھانی کی چمچے آئسنگ شگر 300 گرام کریم ایک پاکٹ بیکنگ ٹیمپریچر 170 ڈگری سینٹیگریٹ بیکنگ ٹائم 25 منٹ ایک بول میں مکھن اور کاسٹے شگر اچھی طرح پھینٹ لیں اس میں ایک ایک کر کے انڈے شامل کریں اس کے بعد بنیلہ ایسنس ڈال کر مکس کر لیں اب ایک الگ بول میں تمام خوشکٹسہ مکس کریں پھر اس میں بٹر مکسٹر شامل کر کے مکس کر لیں آخر میں سے کپکیک مولڈ میں ڈال کر 25 منٹ بیک کر لیں اب ایک الگ بول میں انسالٹیڈ بٹر اور آئسنگ شگر اچھی طرح پھینٹ لیں پھر چوکلیٹ بار کو میکروویو اون میں دو منٹ کے لیے ملٹ کر لیں اب اسے کریم کے ساتھ بٹر مکسٹر میں شامل کر دیں اس کے بعد کوکو پاورڈر ڈال کر پھینٹیں اب اس فروسٹنگ کو پائپنگ بیک میں ڈال کر کپکیکس پر گانیش کر دیں اور سرف کریں کیرالہ ایک روست اجزہ ابلے انڈے چھے عدد تیل آدھا کپ ثابت گرم سالہ ایک کھانے کا چمچہ پیسی لال مرچ ایک چائے کا چمچہ بادیان کے پھول دو ادت پیاس لائز دو ادت بڑی ادھرک ایک کھانے کا چمچہ لحسن ایک کھانے کا چمچہ ٹومیٹو پیوری ایک کپ سیرہ دو کھانے کی چمچے کڑی پتے بیس ادت جسہ دھنیا دو کھانے کی چمچے دہی دو کپ نمک ایک چیاہ کا چمچہ سرکیب ایک پین میں تیل گرم کر کے پیاس گولڈن فرائے کر لیں پھر اس میں ادھرک لحسن ادھرک اور لحسن ڈال کر چند منٹ فرائے کریں اب اس میں ادھرک اور لحسن ڈال کر چند منٹ فرائے کریں پھر چکن سٹاک نمک اور دہی ملا کر دھیمی آج پر اوبال آنے تک 20 منٹ پکا لیں اس کے بعد پالا کھرا دھنیا اور پودینہ چوپر میں ڈال کر چوپ کریں اور قیمہ میں شامل کر دیں پھر اس میں خصوری میتی ڈال کر 10 منٹ تیز آنچ پر پکائیں اور گرم سرف کریں موسیقی اچھا جی واپس آگئے ہیں نا چوارے میرے ٹاک بیک پی آواز نہیں آری سوری انیویز یہاں پہ آجاتے ہیں یہ کپکک ریڈی ہو گئے تھے آپ کو دکھا دیں اچھا یہ فروسٹنگ جو ہے اس دن ہم نے کیرامل کی فروسٹنگ بنائی تھی وہ یہاں پہ سیٹ نہیں ہو پائی تھی آپ نے دیکھا تھا جب ہم ڈال لے تو پور ہو رہی تھی لیکن بعد میں فریج میں رکھے بلکل سیٹ ہو گئی تھی اور پائپنگ بیک سے اس طرح نکل کے آ رہی تھی دیکھیں اور یہ فروسٹنگ کی نہیں جاتی ہے ہاں ایک اور چیز ضروری اعلان یہ فروسٹنگ ابھی ہم نے رکھی تھی فریج میں نا جب یہ بھار نکلی تو یہ بہت سخت ہو گئی تھی یعنی یہ پائپنگ بیک میں ریلی نہیں جا رہی تھی پائپنگ بیک دباتے تو پائپنگ بیک پھٹ جاتا اس کے بھی جگار آپ کو بتاتے ہیں سمپل تھوڑی در کے لیے میکرویف کر دیں کچھ نہیں کریں ایک پندرہ سیکنڈ بیس سیکنڈ کے لیے نکال لیں رکھیں دوبارہ سیٹ کریں بلکل ایسی ہو جائے گی اور اس کا فائدہ کیا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد جبھی اس کو فریج کی حوال لگی کہ پھر بلکل سیٹ ہو جائے گا کمپلیٹ یعنی ابھی بھی سیٹ ہے لیکن پھر تو ہلے گئی نہیں دینے چھ یہ ہمارے آج کے چوکلیٹ بار کپککس ہو گئے ریڈی چاہرے باس اس کو تھوڑا سا میکرویویف آپ نے کرنا ہے پھر جس تیس سیکنڈ بھی نہیں تیس سیکنڈ زیادہ ہو جائے گا بہت دیس سیکنڈ کر لیں پندرہ کتنے سیکنڈ کیا تھا بھائی کتنے سیکنڈ دو منٹ کیا تھا اچھا زیادہ کر دیا تھا کم کرنا ایک منٹ کر لیں تیس سیکنڈ کر لیں پہلے چیک کر لیں کونٹیٹی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کتنی ہے اگر زیادہ کونٹیٹی میں ہے پھر آپ کو تھوڑا سا زرادہ لیکن زیادہ نہ کی جائے گا تھوڑا سا کر کے دیکھ لیں کتفاہ تھوڑا ملٹ ہو جائے اب اس کو تھوڑا سا نرم ہو جائے پورنگ ہو جائے اب یہ دوبارہ یہ واپس نکل کے آگیا اب یہ کہیں نہیں جاتا اب یہ تھوڑی دیر بعد چونکہ اس میں دو چیزیں چوکلیٹ بار اور مکھن یہ دو ایسی چیزیں جو تھوڑا سا اب اس کو فریج کی حوال لگے گی نا وہ اس کو جما دیں گے بالکل سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے آج آپ سے سوال کیا تھا کہ بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاوڈر کا نمائی فرق بتائیے تو سب سے پہلے تو وینر آپ کو انانس کر دوں سنجیدہ کراچی سے آپ جیتی ہیں کنگریٹریشنز ہمارا یہ ایکٹرک کٹل اور بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر میں کیا فرق ہے بیکنگ سوڈا بائکاربونیٹ آف سوڈا سوڈیم بائکاربونیٹ ٹھیک ہے اور بیکنگ پاوڈر اچھا پہلے ہوا کرتا تھا میں اگر پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہ انیس سو اسی پیچاسی یہ اسی تائم میں جو نوے تک بھی جو ٹرینڈ تھا وہ بیکنگ سوڈا پلس ایک اور چیز ہوتی تھی کریم آف ٹارٹر اگر آپ نے نام سنا ہو کریم آف ٹارٹر کیا ہے ایسیڈک ایجنٹ ہے ٹھیک ہے نا پہلے ہوتا کیا تھا کہ یہ ایسیڈک ایجنٹ الگ سے آپ کو لینا پڑتا تھا بیکنگ سوڈا بھی استعمال کرتے تھے اور ساتھ میں کریم آف ٹارٹر آپ پرانی بکس نکال کے دیکھ لیں ہر جگہ کریم آف ٹارٹر اور بیکنگ سوڈا لکھا ہوگا لیکن اب کیا ہوئے کہ یہ جو بیکنگ پاورڈر آگے اس میں کریم آف ٹارٹر آلیڈی ایڈیڈ ہے تو بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورڈر کا میجر فرق اس ایسیڈک ایجنٹ کا ہے باقی اور کو فرق نہیں ہے تو آپ سے لیتے جائے تو انشاءاللہ اب کل دوبارہ ملاقات ہوگی پھر اگلے ہفتے کا آپ کو نام آیا مال بھی بتائیں گے کیا کرنے جا رہے ہیں انٹل دن اللہ حافظ موسیقی